اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نولی ٹی وی آج کی بڑی اپ ڈیٹ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافے کا فیصلہ کر لیا یہ میں بات کر رہا ہوں خیبر پختو خان کی حکومت نے وزارت خزانہ نے یکم مارچ دوزار اکی سے گریڈ ایک سے لے کرد گریڈ انیس تک وفاقی ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافے کا نوٹیفیکیشن چاری کیا وفاق کے بعد خیبر پختو خان حکومت کیونکہ پی ٹی آئی کے اس لیے سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں بھی پچیس فیصد اضافے کا فیصلہ کر لیا اضافے کا علامیہ آئندہ چند ہفتے کے اندر ایک ہفتے کے اندر اس کے جاری ہونے کے امکانات ہیں وزارت خزانہ یکم مارچ دوزار اکی سے گریڈ ایک سے لے کر گریڈ انیس تک وفاقی ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافے کا آرڈی پہلے ہی علامیہ جاری کر چکی ہے گریڈ ایک سے لے کر جو ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافے کے بعد زیادہ سے زیادہ چار ہزار چار سو اٹھامان اور کم سے کم بائی سو ترہ سے اس طرح تمام سکیل کی ڈیٹیل کے بارے میں اس سے پہلے بہت ساری ویڈیو بن چکی ہیں سبائی لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی یہ تقریباً دو ہزار ڈھائی ہزار سے لے کر تنخواہوں میں جو آخری حد ہے وہ چودہ ہزار آٹھ سو تین روپے تک اضافہ ہو سکتا ہے تو بات کرتے ہیں خیبر پختوخہ کی تو امید ہے کہ سب سے پہلے خیبر پختوخہ کے حوالے سے نوٹیفکیشن جلد جاری ہو جائے گا اگر ہم پنجاب یا سندھ کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک ان کی کیبرنڈ کا آرڈی اجلاس بھی ہو چکا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے اضافے کے بارے میں کوئی ایسی سمری موو نہیں کی تو آئندہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر یا ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ سمری موو ہو جائے گی کیونکہ وفاقی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو نوٹیفکیشن ایشو کیا ہے اس کی ٹرمنٹ کنڈیشن کے مطابق نمبر سولہ پہ تمام صوبائی حکومتوں کو پبند کیا گیا ہے کہ وہ وفاقی طرز کے مطابق پچیس فیصد اضافت تنخواہوں میں کرے تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں صوبائی حکومتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں دیکھتے ہیں